جو بنیاد کبھی ویران نہ ہو عدل ہے تلخی جس کا آخر شیری ہو صبر ہے اور وہ شیری جس کا آخری تلخ ہو شہوت ہے اور وہ بلا جس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے وہ عیش ہے رنجو مسیبت آئے تو اس کا بہترین علاج ان کو چھپانے ہی میں ہے مومن کامل اپنی صفات و حسنات میں آفتاب کی طرح ہے جو سب پر روشنی ڈالتا ہے وہ زمین کی ماند ہے جو تمام مخلوقات کا بار اٹھاتا ہے وہ پانی کی طرح ہے جس سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے امیر ہمسائیوں بازاری کاریوں اور دولت مند عالموں سے ہمیشہ دور رہو جس شخص کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی اس کی نعمت وہاں سے زیوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے لوگ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں وہ لوگ نہایت قابل افسوس ہیں جو اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو خوش نہیں رکھتے حالانکہ دلوں کا خوش رکھنا خدا کی خوشنودی کی تلیل ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے اپنے عیبوں پر نظر کرو اکل مند وہ ہے جو غزا کی لذت کے وقت دوا کی کرواہت کو محسوس کرے غلطی انسان کی سرشت میں ہے اس کی معافی چاہنا مومنوں کا شیوہ ہے اور اس پر اسرار کرنا شیطان کا کام ہے ہر قوم کی عزت اور ذلت کا دارمدار اس قوم کے علماء اور عمراء پر ہے جب عفت اور عصمت کے آئینہ کو ٹھیز لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی کرگرد درست نہیں کر سکتا رعب و دب دبا سے وہ کام نہیں نکل پاتا جو آجزی اور انکساری سے ہو جاتا ہے مخلوق میں باترین شخص وہ ہے جس سے لوگ پناہ مانگتے ہوں تم عالم باعمل کی ہم نشینی اختیار کرو اور حکمت کی باتیں غور سے سنو اس لیے کہ اللہ تعالی مردہ دلوں کو حکمت سے اس طرح زندگی بخشتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش سے شاداب کرتا ہے علم آنکھوں کی روشنی دلوں کی زندگی سینوں کی تابندگی اور لازوال دولت ہے جو شخص آمال خیر کے بغیر قبر میں داخل ہوا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سمندر میں بغیر قشتی کے داخل ہوا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے جو یہ سمجھے کہ اس کے نفس سے بڑھ کر کوئی اور بھی اس کا دشمن ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا جب زبان بگڑ جاتی ہے تو دنیا میں لوگ واویلہ مچاتے ہیں لیکن جب دل بگڑ جاتا ہے تو فرشتے اس پر آنسوں بہاتے ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روٹی کھاتے وقت زبان دانتو تلے آ جائے تو سمجھ جائیے تمہاری قسمت رنگ لانے والی ہے تمہیں خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں